نکی یادف کی بے رہمی سے ہتھیہ کر دینے والا ساحل پولیس کی پوچھتاچ میں ایک کے بعد ایک کہیں کھلا سے کر رہا ہے پولیس کی پوچھتاچ میں ساحل نے بتایا کہ نو تاریخ کی رات کو نکی یادف کے گھر پہنچا تھا اس نے پھر اس کے بعد نکی یادف کو اپنی گاڑیوں بٹھایا اور یہ لوگ دلی کی سڑکوں پر نکل گئے یہ لوگ پہلے نجام الدین اسٹیشن گئے اس کے بعد آرند بیہار پہنچے اور اس کے بعد کافی گھنٹے تک دلی کی سڑکوں پر گھومتے رہے نکی یادف کے پاس کپڑوں کا بیگ بھی تھا اور اس کے بعد ایک پوری پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ نگم بوت گھاٹ پہنچے ساحل جو نکی یادف کو لے کر کار میں نگم بوت گھاٹ کی اسی پاکی میں پہنچا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ دس تارکی صبح تقریباً آٹھ سے نو بجے کے آس پاس اس نے ڈاٹا کیول کی تار سے نکی یادف کی گلہ دبا کر اسی جگہ پر پاس میں گلہ دبا کر ہتیا کر دی تھی اور اس کے بعد اس کے شف کو گاڑی میں رکھ کر وہ مٹراؤ اپنے دھابے پہ پہنچا جہاں پر اس نے فریس کے اندر نکی یادف کی ڈیڈ بوڈی کو رکھ دیا اور اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا کسی منجے ہوئے شاتر اپرادی کی طرح اس نے پوری واردات کو انجام دیا یہاں سے مٹراؤ گاؤں کی دوری تقریباً پچاس سے زیادہ کلومیٹر کی ہے اور تقریباً یہاں سے مٹراؤ گاؤں پہنچنے میں ڈیٹھ گھنٹے کے آس پاس کا سمیں لگتا ہے تو صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوری پلاننگ کے ساتھ اس نے پوری واردات کو انجام دیا کیمرا میں سائل کی گارڈی ریکارڈ ہوئی ہے پولیس نے پورے فٹس کھنگا لیں کشمیر گیٹ کے روٹ کو بھی کھنگا لیں ساتھی نگم بہت گھاٹ کے جو آس پاس کے کیسی ٹی وی کیمرے تھی جہاں پہ لگے ہوئے تھی ان کی فٹس کو بھی کھنگا لگیا ہے ساتھی پولیس نے نظام الدین علاقے کے بھی سی سی سیڈی فٹس کھنگا لیں ڈیلیٹ کر رہی ہے اور ساتھ ہی ڈیٹیلز جو ڈیٹا گاتا تھا اسے بھی واپس کوشش کر رہی لینے کالنٹس کی 법적 ہے لگاتا سائم سے جا رہی ہے یہ سائم نے کس طرح سے اس پوری پلاننگ کو انجام دیا کباس مسائے باہتا جس نکی کی خکیاю کو انجام دیا ؟ اس نے ساوفظہرہ کو جان سحل کو پسطا وج نہیں ہے اور ساتھ ہی ہو کہیں نا کہیں پوری پلانھ کے ساتھ نکی کی خکا کو انجام دینا چاہتا تھا مریض پھلا کے ساتھ بی لویک شرما ڈیوید موسیقی موسیقی